اس سے پہلے کہ ہم جانے کی اس استھائی بندوبست میں جس کو لارڈ کارن والش نے بڑی اپیکشاؤں کے ساتھ لاغو کیا تھا اس کے ادیش کیا تھے ادیشوں کی بات کریں تو ہم نے پور میں کچھ باتیں سپشٹ کر دی ہیں کہ آخر اس کے ادیش کیا ہو سکتے ہیں خاص کر استمداری استمراری یا آپ اس کو ستھائی بندوبست کچھ بھی ورستہ کہیں یا اس کے مکھے ادیش کیا تھے اسے ہم استمراری ورستہ بھی کہتے ہیں اسے لاغو کرنے کا سب سے پہلا جیش تھا کہ پور میں جو سمسیائیں دیکھی گئیں چاہے وہ وارن ہیشٹنگز کے سمیہ کی ہوں پانچ ورشی ایک ورشی یا وارن ہیشٹنگز اور کارن والش کے بیچ کے جو دس ورش تھے سن چوراسی سے ترانیوے کے اس سمیہ سن سترہ سو چوراسی سے سترہ سو ترانیوے تک کے کال میں اس سمیہ جو دکتیں دیکھی گئیں ان دکتوں کا نراکرن شاید اس استھائی بندوبست ہو جائے گا ایسا مانا گیا تو سما دھان کے روپ میں استھائی بندوبست کو لاغو کیا گیا تو پہلا اجیش تو یہی ہے کہ اپنے انبھاؤں کے آدھار پر انگریجوں نے بھومی ویوستہ میں بھومی کر سنچین کی ویوستہ میں کچھ شدہار کی کوشش کی جسے ہم استھائی بندوبست کرتے ہیں سترہ سو ستر آتے آتے بار بار اکال ہونے لگا تھا اور اکال ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ اتپادن بھی کئی بار گرہ سترہ سو سنتاون میں تو انگریج آئے اور سترہ سو ستر یعنی مات تیرہ چودہ ورشوں میں ان کے انبھاؤں کچھ کڑوے رہے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ اکال پڑھ رہا ہے بار بار ساتھ ہی کرشی اتپادن میں گراوٹ آ رہی ہے اور سوستہ میں بھی بڑا سنکٹ آنے لگا کس طرح کا سنکٹ جیسا میں نے بتایا کہ کھرچے بڑھ گئے اور آئے کم ہوتی گئی ادھکاریوں کی تیناتی بہت ہو گئی لیکن اس کے ساتھ وہ کمائی نہیں ہو رہی تھی تو یہ سب دکتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نئے دیشوں کے ساتھ اس تھائی بندوبست کے وزتہ کی گئی تیسری بات جدی ہم بات کریں کہ اس تھائی بندوبست کو لاغو کرنے کے جو ادیش تھے کیوں یہ لاغو ہوا تو اس میں یہ ہے کہ کھیتی ویعپار اور راجس و سنسادنوں کے وکاس کے لیے کریشی میں نیویش کو پروچاہیت کرنا بہت ضروری تھا یہ انگریجوں نے سمجھ لیا تھا کیونکہ بھارت کی ارث ویوستہ جو تھی مول روپ سے کریشی کیندرت تھی تو کھیتی ویعپار اور اس کے ساتھ ہی ساتھ راجس کے راجس و سنسادنوں کا وکاس یعنی راجس کے دوارہ کر کا جو سنگلن ہوتا ہے اس میں بھی وکاس ہوتا رہے اس لیے کریشی میں نیویش کو کیسے ہم پروچاہیت کریں کیسے ہم کریشی کے ادھپادن کو بڑھائیں جس سے راجسو بھی بڑھے یہ بھی ان لوگوں کے لئے بہت ضروری تھا اور اس دیش کی پورتی سمپتی کے ادھکاروں کو پردان کر کے اور راجسو کی مانگ کو ستھائے روپ سے نردھارت کر کے ہی کی جا سکتی تھی یعنی جو بھومی سمپتی تھی اس کے ادھکاروں کو دیا جائے کسی کو اس کے لئے ادھکرت کر دیا جائے اور شاسن کی جو راجسو کی مانگ تھی کمپنی کی جو راجسو کی مانگ تھی اس کو بھی ستھائے روپ سے نردھارت کریں یہ اسی پرتھا کے تحت سمبھاؤ تھا اس لیے بھی یہ پرتھا لائی گئی چوتھا کارن بریٹیش پشاتکوں کا بچار تھا کہ راجسو کی مانگ کو ستھائے روپ سے نردھارت کر دینے سے کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا اور جو ادھیم کرتا ہے جو کسان ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا پورو نردھارن ان کی اس پرتھا کا ایک بہت مہتپورن انگ تھا اسی لیے سے ستھائی بندوبست کہا گیا تاکہ پورو نردھارت کر دیا جائے دونوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا راجسو ملے گا اس سے کمپنی کو راجس کی پرابتی نیموت روپ سے ہوئے گی جو ابھی تک نہیں ہو رہی تھی اس میں بار بار اتار چڑھاؤ ہوتا تھا اور اتار چڑھاؤ ہونے پر نشت روپ سے جو بجٹ ہے جو وارشک ویوستہ ہے وہ چرمرا جاتی تھی تو ایسا نہ ہو اس لیے کمپنی نے یہ بندوبست کی پرتھا لاغو کرنے کا نشتہ کیا اور اس سے راجس کی پرابتی نیمیت روپ سے ہونے لگی اور ادھیم کرتا کو بھی یعنی کسان کو بھی بہت فائدہ ہوا فائدہ اس رشت سے کہ پونجی نویش سے اسے محلن تھا ایک لاب ملے گا نشت لاب اس کو ملے گا اور نشت روپ سے اس کو ایک نردھارت کر دینا پڑے گا یہ تو تیہ تھا لیکن راج اپنی مانگ میں ورد کر کے ان کی لاب کی راشی پر ادھکار نہیں کرتے گا یہ ایک بہت بڑا بندوب تھا اور ساتھ ایک بار ورش کے پور میں کرننہارن ہو گیا تو اس کے پششات کسان اپنے اتپادکتہ کو اور ادھی بڑھاتا ہے تو بڑے ہوئے اتپادکتہ پر اسے کر نہیں دینا ہوگا تو اس پرکار کسان اس بات کے لیے پیارت رہتا تھا صدائی کہ وہ راج میں کے دوارہ کرن ادھارن کے بعد لاب کی راشی زیادہ سے زیادہ بنائیں توکہ اس پر کمپنی کا کوئی ادھکار نہیں رہے گا پانچوہ بندو پانچوہ اوڈیش اس بندوبس دوارہ جو ادھکاری تھے انگریجی شاسن تھا وہ لوگ چاہتے تھے کہ چھوٹے کسان اور دھنی بھو سوامی چھوٹے کسانوں کے سنکھیا بہت بڑی تھی مولتہ بھارت کے ادھکتر لوگ چھوٹے کسان ہی تھے اور جو دھنی بھو سوامی ہوئے تو یہ ایسا ورگ ہوگا جو ستت روپ سے انگریجیوں کے پرتی ایک طریقے سے ان کا جھکاؤ رہے گا اور اس پرکار اس بندو بس دوارہ ادھکاری چھوٹے کسانوں اور بھو سوامیوں کے لیے ایک ایسے ورگ کا وکاس کرنا چاہتے تھے جس کے پاس کرشی صدھار کے لیے پونجی بھی ہو اور ادیم بھی ہو پونجی کہاں سے ہوگی کرشی صدھار کے لیے کیونکہ کسان کو ایک نردھارت کر دینا تھا اس کے بعد اترک پیداوار میں اسے کوئی اترک کر نہیں دینا تھا تو یہاں پونجی اس کی بنتی تھی اور ادیم بھی کسان اب زیادہ لگا سکتا تھا اتصاہی سوتا تو اس پرکار ان کا یہ پریاس تھا کہ یہ کسان لوگ زمیندار لوگ کرشی صدھار کے لیے زیادہ سے زیادہ سامنے آئے یہ اس کا ایک اور دیش تھا چھٹوہ کارن جس کے کارن اس ستھائی بندوبست کو لاغو کیا گیا وہ تھا کہ برٹش شاسکوں کو یہ امید تھی کہ اس ستھائی بندوبست کے مادھیم سے جو نئے کسان ہیں جو کسان ہیں اور جو دھنی جمیندار ورگ آیا ہے کسان اور دھنی جمیندار ورگ چھوٹے کسان اور ایسے دھنی جمیندار جو اب بھو سوامی ہو گیا ہیں ان لوگ کا جھکاؤ انگریجوں کی اور ہوگا ایسی ان کو امید تھی یعنی ایک ایسے طاقتور ورگ کا سمبل طاقتور ورگ کا سپورٹ ودیش سے آئے انگریجوں کو ملے گا جن کی بھارت میں بہت بڑی سنکھیا تھی اور جو بہت مہت پونٹ تھے اور ساماج پریپریکش میں بھی زمین دار اور کسان ایک بہت بڑی سنکھیا بنتے تھے تو انگریجوں کو امید تھی کہ اس بندوبست کی ویعوست سے ان کے سرکشن اور پروساہن کے قارن چھوٹے کسان اور دھنی جو زمین دار جو سامنے آئے ہیں جن کا ابھی ابھی ادھا ہو رہا ہے ان کی سوامی بھکتی سمیں پڑھنے پر ہمیں کام آئے گی اور واسطوں میں ہوا بھی ایسا بعد میں جو بدروہ ہوئے چاہے وہ 1857 کے گدر ہی کیوں نہ ہو وہاں پر یہی زمین دار تھے انگریجوں کے دوارہ پالے گئے جن میں سے بہت بڑے بہت سارے زمین داروں نے بدروہ میں بھاگ نہیں لیا انگریجوں کے خلاف پر ستھائی بندو بس کی شرطیں کیا تھی جب زمین دار اور انگریج کے بیچ میں سمجھوتا ہوتا تھا انوبند ہوتا تھا تو کس طرح کراتا تھا پہلی بات تو جان لیں کہ اس پورے یہ انوبند انگریج شاسن یعنی کمپنی ایک اور اور جمیندار دوسری اور یعنی جمیندار یعنی جس نے سب سے زیادہ بولی لگا کر راجیس و دینے کی بولی لگا کر اس جمین پر اپنا سوامت پایا ہے ان دونوں کے بیچ کا یہ انوبند تھا تو اس میں یہ ویوستہ تھی کہ بنگال کے راجاؤں اور تعلق داروں کے ساتھ یہ انوبند ہوگا اس میں بھو سوامت ان تعلق داروں کا یا زمین داروں کا ہوگا جنہوں نے بولی لگائی ہے اور ساتھی ساتھ انہیں پیترک ادھکار بھی ہوگا یعنی ایک تعلق دار نے جمین لے لی ہے ایک جمین دار نے جمین شاسن کو دے رہا ہے تو پیڑ ہی در پیڑ ہی وہ زمین اس زمین دار کی بنی رہے گی اس پر اس کا ادھکار رہے گا اس کو بیچنے اور خریدنے کا بھی ادھکار رہے گا یعنی کل کل ملا کر زمین دار کا پورن ادھکار اس پر رہے گا اس کسی طرح کا پرتیقش سمپرک نہیں رہے گا جیسے میں نے پور میں کہا یہ جو انبند ہوتا تھا وہ مول روپ سے سرکار اور زمین داروں کے بیچ میں ہوتا تھا کسان کہیں نہیں تو یا بندو بہت محتپورن آپ کو سمجھنے کے لیے کہ کسانوں سے کوئی پرتیقش سمبند نہیں ہوتا تھا سرکار بھی یہ ایک طریقے سے وعدہ کرتی تھی کہ کسانوں اور زمین داروں کے بیچ کسی بھی طرح کی ستیتی اتپن ہونے پر سرکار اس میں دخل نہیں کرے گی وہ معاملے کسانوں اور سرکار کے بیچ نہ ہو کر کسانوں اور زمین داروں کے بیچ ماملے مانے جائیں گے تو اس سرکار جو ستھائی بندوبست کی شرطیں ہیں ان شرطوں میں یہ بڑا سپشت تھا کہ کسان ان ان انبند میں کہیں بھی نہیں رہے گا اور سرکار بھی کسان اور زمین داروں کے بیچ میں کے پارسپرک سمبندوں میں کسی بھی طرح کا ہستق شیپ نہیں کرے گی جیسا میں نے پور میں بتایا کہ بریٹش شیست انڈیا کمپنی کے آنے سے ایک اوپنی ویشک ارث ویوستہ آئی اور اوپنی ویشک ارث ویوستہ میں سامراج کا یا شاسک کا مول ادیش رہتا ہے ادھک تم لاب یہاں کے سن سادھنوں سے لینا اپنے کھتر کے لیے اسی کو دھیان میں رکھ کے انہوں نے بنگال پر قبضہ کیا اور اس کے بعد وہاں کے سنسادھنوں کا دوہن پرارم ہوا اس میں سب سے مہتپورن جو کھتر تھا آرث کھتر جس پہ ایک ویعاپار کے اترک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی میں اس بات کو اس لئے دھورا رہا ہوں کہ نشجت روپ سے اس کا ادھیش ادھکتم لابھانش ادھکتم آئے یہ تو انگریجوں کا رہا ہوگا اور اس دیش سے یہ ویوستہ اس ستھائی بندوبست جسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی گئی تو ستھائی بندوبست کے ہم گون آوگون یا لاب ہانی کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ نشجت روپ سے اس کے فائدے زیادہ تھے اس کے لاب رہے ہوں گے اور ہانیاں کم رہی ہوں گی کیونکہ انگریجوں نے اسے اپنے لاب کے لئے لگایا تھا تو تھوڑا ایک نظر ہم ڈالتے ہیں ستھائی بندوبست کے گون کیا تھے یا اس کے لاب کیا تھے سرپرثم کہ پرتی ورش جو لگان لگانا پڑتا تھا لگان تیہ کرنا جو ورش در ورش کرنے کی جو جنجھ تھی وہاں کافی بڑی تھی ادھکاریوں کو جمین داروں کو ہر کھتر کا لگان تیہ کرنا ہوتا تھا اور اس کی سوچنا دینی ہوتی تھی اس کا پورا پٹا بنانا پڑتا تھا ایک بڑی لمبی پرکریہ ہوتی ہے لگان تیہ کرنا تھی کہ لگان کو ورش در ورش اس کو تیہ کرو تو بہت بڑی اس سے مکتی مل گئی اس جنجھ تھے بہت بڑی مکتی ملی ورش در ورش لگان تیہ کرنے میں دوسرا جو ہوا وہ تھا کی جیسا پہ ہم نے بتایا کہ لگان ورش کے پرارم میں تیہ کر لی جاتی تھی اور کئی ورش کے لیے تیہ کی گئی تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جنجھ سے مکت ہوئے دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سرکار پوروان امان کر سکتی تھی کہ اگلے ورش کا راجسو کوش میں کتنی آئے ہوگی یعنی سبھی بیکترد کیے جاتے تھے اور اس کے گھڑنا اسے جب نشکرش نکالا جاتا تھا تو اس پشت ہو جاتا تھا کہ اس ورش اتنا کلیکشن ہوگا اور یدی ہمیں پہلے سے ہی انداز ہے کتنا ہمارے پاس آئے ہوگی راجسو تو ہم اپنی یوجناؤں کو سمچت روپ دے سکتے ہوں تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس ستھائی بندوبست ویوستہ میں تھا کہ یوجناؤں کو پہلے سے ہی اب عملی جامع پہنائے جا سکتا تھا کیونکہ اس میں آئے نشجت ہوگئی تھی یا آئے کی جانکاری نشجت ہوگئی تھی کہ اتنی آئے یہاں سے آنی ہیں تیسرا جو اس کا فائدہ تھا کہ لگان ویوستہ کے لئے راجہ یا درباری تو نہیں جاتے تھے اتنے بڑے سامراج جمعے راجہ سکر کلیکشن کے لئے اس کی وصولی کے لئے جمیندار جمعہ دار تھے اور زمیندار یہ کار اپنے ادھکاریوں کے ماتحت کرتے تھے جنہیں عمل کہتے تھے آپ کو یادوں کا میں بتایا تھا عمل سو یہ عمل دار جو تھے وہ جا کے لگان در تیہ کرتے تھے لگان کی وصولی کرتے تھے اب اس تھائی بندوبست ویوستہ سے لگان وصولی اور اس کے کلیکشن کے جو لگا تار جو پرکریا تھی اس سے راحت ملے ان عمل داروں کو اس سے مکتی مل گئی لگا تار پورے ورش یہی کار چلتا رہتا تھا اب ان کو مکتی ملی اور اس سے کیا ہوا اس سے پرشاسنک ویوستہ جو بڑی چست ہو گئی کیونکہ یہ ویرت کا ایک کام تھا اور اس میں کافی طاقت جھوکنی پڑتی تھی کیونکہ آخر راجسو کی آئے ہی تو مکھ آئے تھی تو یہ سنشت کرنے کے لئے کہ آئے ہماری بنی رہے سرکاری مشینری کی کافی بڑی فوج اس میں لگا دی جاتی تھی اب جب یہ سنشت ہو گیا اس تھائی بندوبست کے مادیم سے کہ آئے کہ یہاں سے اس بھومی سے کتنا کر آئے گا اور اگلے ورش کتنا آئے گا اس کے اگلے ورش کتنا آئے گا یہ جو فالتی کے کام تھے اس سے بچ گئے اور اس سے پرشاسنک کار کشلطہ میں نشت روپ سے بہت شدھار آیا چوتھا جو بہت بڑا فائدہ سے ہوا کی پور و نردھاریت راجس و بھوگتان یدی بھوگتان دینا ہے اتنا مجھے کر دینا ہے تو اس کے بعد نشچنت ہے کہ اتنے کر کے بعد اب میں اپنا اترکت پریاس سے تو اس اترکت میں مجھے کسی طرح کا کر نہیں دینا پڑے گا تو چوتھا بہت بڑا بندو بہت بڑا لاب کم چکم کاغذ میں یہ سپشت تھا کہ کسانوں کو زمین داروں کو ات پادن میں وردی کی پریرنہ ملی ان کو اس میں ان کی روچی بڑھی اور نشت روپ سے اس کا پرنام کیا ہوا کہ ات پادن بھی بڑھا یہ پرارمبک ورشوں کے جو آنکڑے ہیں اس سے بڑا سپشت ہوتا ہے کہ کسانوں نے رہیت نے اترک محنت کی کارن بلکل یہی ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم کو اتنی رقم اگلے ورش راجست کے روپ میں دینی ہے اتنے اترکت اترکت پادن پر کسی اترکت کر دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کر انہیں کئی ورشوں تک دس ورشوں تک کے لیے پانچ ورشوں تک کے لیے تہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا گھن تھا لاب تھا پانچ وار انتم جو ہم لاب انگریجوں کی دشتے سے مان سکتے ہیں وہ تھا کہ یہ جو زمین دار تھے زمین دار ورگ جو اس ستھائی بندوبس کی ویوستہ سے جس کا ایک طریقے سے وکاس ہوا جنم ہوا طاقت آئی یہ زمین دار بریٹش ویوستہ کے ایک بڑے شکت شالی سمرتھک کے روپ میں سامنے آئے یہ ان کے کٹر سمرتھک بن گیا کیونکہ اپنے اوچت اپنے استتو کے لیے انگریجوں کے پرتیرینی تھے زمین دار ورگ جو سامنے آیا اور جو طاقت ور بنا اس کا شرے انگریجوں کو تھا تو اس حد تک یہ زمین دار لوگ جو ایک نیا ورگ تھا انگریجوں کے بڑے کٹھر سمرتک رہے انگریج جس کا میں پور میں جکر کیا ہے کتنی دور سے وہ بھارت آئے تھے اور کتنی سنخیہ میں آسکتے ہیں وہ تو کرمش دھیرے دھیرے ان کے سنخیہ بڑھی ہوگی پر اس کال میں سترہ سو سنتاون میں پلاسی کے بعد جب انہوں نے بنگال کو آدھکارک روپ سے گرھن کیا تو تھوڑے اور زیادہ لوگ پرشاسن کے کارے سے آئے ابھی تک تو ویاباری ہی آتے تھے سترہ سو سنتاون کے پہلے لیکن اب پرشاسن کے کارے کے لیے بھی انگریزوں کا آنا بڑھا تو پر یہ بہت کرمشا ہوا تو ایسی ستھتی میں بہت ضروری تھا کہ ان کے پاس بھارت میں ایک ویدیشی بھومی میں وہ ابھی جو انگلنڈ سے اتنا دور ہے وہ ان کے زمینداروں جیسے شکتشالی ورگ دھنی ہے دھناڈ ہے اور سمپن ہے ویلاسطہ میں ہے تو ایسے ورگ کے سمرتن کے لیے نشط روپ سے انگریج دیکھتے رہے ہوں گے سو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس سے تھا اس کے ساتھ ایک فائدہ اور تھا اور وہ فائدہ تھا کہ جہاں زمیندار ایک شکتش تم کے روپ میں تھے انگریج کے لیے وہ انگریج کے لیے وہ ڈھال بھی تھے ڈھال کرت کیا ہوا جب بھی انگریج کے خلاف کسی طرح کا ودرو یا کسی طرح کی ناراج گی یا کسی طرح کی ایسی بات ہوتی تھی انگریج کے خلاف کچھ آواج اٹھنے والی ہے تو زمینداروں کو سامنے کر دیا جاتا تھا وہ ایک طرح دھال کا کام کرتے تھے اور انگریج وں ایک ویروڈی آندولن کے پرتی رو دھک کسی بھی طرح کے ودروہی آندولن کے پرتی رو دھک کے روپ میں بھی زمیندار بڑے کام آیا جن کا جن اس اس تھائی بندوبست و آس تھا ست رو